بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں مساجد میں رمضان کے دوران نماز پر پابندی جو گیتوں برقرار رہے گی مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی جنرل پیزیڈنسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ احتیاطی اقدامات کے تحت اس سال رمضان کے دوران احتقام بھی نہیں ہوگا پیر کو جاری اپنے بیان میں مجید بتایا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازی اور ظاہرین پر پابندی حضر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرار رہے گی بیان میں کہا گیا ہے کہ ترابی کے ارکار پیس کی بجائے دس ارکات ہوں گی ترابی دو امام پڑھائیں گے پہلے امام شہر ارکات اور دوسر امام چہار ارکات اور پتر پڑھائیں گے تحجد کی نماز بھی ہوگی جبکہ قرآن انتیس فین شب کو ہوگا ترابی تحجد اور فرد نمازیں پڑھانے والے آئیمہ اور خطیبوں کا اعلان جلد ہی کر دیا جائے گا بیان میں بدایا گیا ہے کہ مقدس مساجب میں علمی اسباق قرآن کریم اور سنت مبارکہ کی مجلس اور تربیتی پروگرام آن لائن ہوں گے رمضان سے متعلق دس نقاطی منصوبے کا اعلان مسجد ارہام اور مسجد نبوی انتظام اکثر براہ 20 اپریل کو رمضان المبارک سے متعلق دس نقاطی منصوبے کا اعلان کیا ہے سعودی خبر سائدار ایس پی کے مطابق ڈاکٹر ارسدیس نے دونم مقدس شہر میں رمضان افطار راشد کی تقسیم کا اتطاق بھی کیا اس سال افطار دسرخان کا متباتل ہوگا کرونا کی وبا کی وجہ سے رمضان کے دوران مسجد الحرام، مقام کرمہ اور مسجد نبوی متینہ منورہ میں افطار دسرخان پر پابندی ہیں اس کی بجائے مصطحب افراد میں رمضان راشد کے تھیلے تقسیم کیے جا رہے ہیں مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظام میں نے دو جو دلائے کہ دوٹیاں بھر میں کرونا کی وباعت پھیلنے کے مہور کے پیش نظر دونوں مقدس مساجد میں بازتی انتظامات بڑھا دیئے گئے ہیں نئے حالات کے پیش نظر عمرہ اور زیارت پر پابندی ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں چوبیس گھنٹے کا کرفت جاری ہے دونوں مقدس مساجد میں صفائی سینٹائزنگ کا بڑا پروگرام نافذ کیا جا رہا ہے دن میں سات مرتبہ صفائی اور سینٹائزنگ کا کام جاری ہے مقدس مساجد کے مہربین کو دینی اور علمی پیغامات پہنچائے جائیں گے دینی وعظ اور علمی لیکچر آن لائن پیش کیے جائیں گے گھر میں گھسکر خاتون سے زیادتی تین افراد کی سرق پلم جدہ میں گھر میں گھسکر زیادتی سمیت مختلق باتاتیں کرنے والے تین افراد کا عدالت کی حکم پر سرق پلم کر دیا گیا سعودی خبر ساندارے ایس پی کے مطابق بزارت داخلہ نے بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ سبت شہری حتان بن سراج بن سلطان الحربی سلطان بن سراج بن سلطان الحربی اور پاکستان شہری محمد عمر محمد لیف جمالی شراب پی کر جدہ کیے گھر میں گز گئے تھے اور سیکیورٹی فورس کے بیت میں داخل ہوئے تھے ملزمان نے دھار دالے کے بل پر یہ خاتون کو زیادتی کے لیے حتان کے حوالے کیا گھر کی ایک اور کمرے کا دروازہ توڑ کر دوسری خاتون کے ساتھ زیادہ جگی یہ لوگ بارداد کر کے افراد ہو گئے تھے بزارت داخلہ نے اپنے بیانے بتایا کہ سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں نے انہیں تلاش کر کے کرفتار کر لیا تھا کچھ کے بعد ان پر فتح جرم آئیت کر دی گئی تھی اپیر کورٹ اپیر سپریم کورٹ نے تینوں کوسر قرم کرنے کی جو صدا سنائے گئی تھی اس کی توصیب کر دی تھی بیانے شاہی تھے ادارتی فیصلے پر عمل دا آمن کا فرمان جارے کر لیا گیا تھا بیانے گروپ پر تینوں کا سرقنم کر کے صدا نافذ کر دی گئی ہے سعودی عرب سے واپس آئے پینتیس ظاہرین میں کورونا کی تصدیق گزشتہ تھے سعودی عرب سے عمرے کے بعد پاکستان پہنچنے والے ظاہرین میں سے پینتیس افراد کے کورونا وارس کے ٹیسٹ مصبت آئے ہیں سبا پجاب کی محکمہ سید کے حکام کے مطابق ایر عمرہ ظاہرین کو صباعی دار الحکومت لاہور کے مضافعہ پہ بنایا گئے ایک قرد دینہ مرکت پہ رکھا گیا ہے سولہ اپنے کو ایک خصوصی پرواز کے ذریعے سعودی عرب میں رہ جانے رانے پاکستانی عمرہ ظاہرین کو پتن واپس لائے گیا تھا سعودی ائرلائن کے پرواز لاہور پہنچی تو اس پر آئیس و افراد سوار تھے جن میں زیادہ تعداد عمرہ ظاہرین کی تھی ائرپورٹ پر مسافروں کی مکمل طبی جہاد جباز انہیں کالا شہکاکو میں بنایا گئے قرد دینہ مرکت میں لے جایا گیا جہاں تمام مسافروں کے کورونا ٹیسٹ کے لیے نمونے لیے گئے جن کے نتائج پیر کو مصور ہوئے تھے محصیت کے مطابق جن 35 افراد کے نتائج مضبط آئے ہیں انہیں الگ کر دیا گیا ہے جبکہ اب آپ کے مسافر قرد دینہ میں چودہ دن گزاریں گے جس کے بعد ان کے دوبارہ ٹیسٹ لیے جائیں گے کورونا کے متاثرین میں 23 فیصد خواتین ترجمہ نے کہا ہے کہ متاثرین میں خواتین کا تناسب 23 فیصد اور مردوں کا تناسب 73 فیصد ہے متاثرین میں غیر مرکی 73 فیصد اور سعودی 27 فیصد ہیں پیر کو نئے کیس 1125 نئے کیس ریکارڈ پر آئے ان میں 8,890 ایکٹیو کیس ہیں 88 کی حالت نازک ہے تمام اتہائی نکداشت میں زیر علاج ہیں ترجمان کے مطابق ریاض مکہ مکرمہ مدینہ ملورہ اور جدہ شہر میں 908 نئے کیس ریکارڈ پر آئے ریاض میں 73 افراد خیفہ یاب ہوئے صحت یاب ہونے والا کی دادا 500 سے زیادہ ہو چکی ہے وزارت سید کی ترجمان کا کہنا تھا کہ ملک پر میں کرونا سے متاثرین میں جدہ میں تیسری مرتبہ کم کیس ریکارڈ کیا گئے پیر کو 1125 میں سے ایک تو 86 تعلق جدہ سے تھا موسیقا